موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے کچھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے اور نماز کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے سات سو چھتر حدیث نمبر کے تحت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے فرماتے ہیں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات زہر کی ابتدائی دونوں رکعات کے اندر سور فاتحہ پڑھتے تھے اور سور فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں اور پڑھتے تھے ایک سورت پہلی رکعات میں ایک سورت دوسری رکعات میں اور زہر کی دونوں آخری رکعات میں آپ سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آیت بھی ہمیں سنا دیا کرتے تھے جس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسی صورت پڑھ رہے ہیں وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكَاتِ الْأُولَى مَالَ يُطِيلُ فِي الرَّكَاتِ ثَّانِيَا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعات کو اتنا لمبا کرتے تھے جتنا لمبا دوسری رکعات کو نہیں کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے آپ کی نماز اثر بھی ہوا کرتی تھی اور اسی طرح سے آپ حجر میں بھی کیا کرتے تھے صحابی رسول ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاة کا طریقہ ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں قیام کی حالت میں کیا پڑھا کرتے تھے اس کا بیان کیا ہے صحابی رسول نے بتایا جو چار رکعات والی نماز ہوتی تھی صلاةِ ظہر یا صلاةِ عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے کی دو رکعات ہوتی تھی ان میں سور فاتحہ اور سور فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملا کر کے پڑھا کرتے تھے اور جو آخر کے دو رکعاتیں ہوا کرتی تھی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے ایک بات اور بتائی صحابی رسول نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعات میں سور فاتحہ کے علاوہ جو اور صورت پڑھتے تھے وہ زیادہ لمبی پڑھتے تھے دوسری رکعت اس کے مقابلے میں مختصر ہوا کرتے تھے فجر کی نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں زیادہ لمبی صورت پڑھا کرتے تھے دوسری رکعت کے مقابلے میں تو یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں تلاوت کرنے کا کہ اگر چار رکعت والی نماز ہے تو ابتدائی دو رکعتیں صور فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت اور آخر کی دو رکعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صور فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی رکعت ہوتی تھی پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں زیادہ طویل اور زیادہ لمبا کیا کرتے تھے نماز میں ہم کڑے ہوں تو نماز میں سکون و اتمنان ہونا چاہیے نماز کے جو بھی عامال ہیں وہ سارے عامال ہم کو اعتدال کے ساتھ سکون و اتمنان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے چاہے وہ ہمارا رکوع ہو چاہے وہ ہمارا سجدہ ہو چاہے وہ ہمارا قومہ ہو اور چاہے وہ ہمارا جلسہ ہو جتنے بھی عامال ہیں سارے عامال ہمارے سکون و اتمنان کے ساتھ ہونے چاہیے اس تعلق سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ حدیث یہاں پر پیش کی ہیں پہلے حدیث زید ابن وحب فرماتے ہیں زید ابن وحب فرماتے ہیں کہ حدیث رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے کا اتمام نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے اس شخص سے کہا ما صلیتا تم نے نماز نہیں پڑھی ولو متا اور اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تم دنیا سے چلے گئے تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا اس فطرت پر انتقال نہیں ہوگا جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تھا تو یہاں پر صحابی رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے رکوع جس طرح سے ہونا چاہیے اتمینان کے ساتھ وہ اتمینان کے ساتھ رکوع نہیں کر رہا ہے سر جھکایا کہ سر اٹھا لیا سجدہ جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سجدہ نہیں کر رہا ہے ذرا سا سر مارا زمین پر سر اٹھا لیا جب یہ قیفیت دیکھی صحابی رسول نے اس شخص کی تو صحابی رسول نے اس شخص سے کہا ما صلیتا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں تمہارا نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے اور اگر اسی طرح تم نماز پڑھتے رہے تو تمہارا انتقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا کسی اور طریقے پر تمہارا انتقال ہوگا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں موراپ کہ نماز کے اندر رکو اور سجود کو اتمنان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اور جس طریقے سے رکو اور سجود کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس طرح سے رکو اور سجود کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ہمارا رکو ہمارا سجود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ما صلیتا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی جیسا کی صحابی رسول نے کہا اسی طرح سے ایک اور روایت دیکھیں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کس طرح سے ہوا کرتے تھے مرہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے سات سو بانوے نمبر حدیث کے تا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجودہ و بین السجدتین و اذا رفع راسہ من الرکوع ما خل القیام والقعود قریبا من السواء برائے ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کھڑے ہوتے تھے یہ تمام عامال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً برابر ہوا گرتے تھے سوائے قیام کے اور سوائے تشغد میں قعود کے یہ دونوں عامال آپ کے تو زیادہ لمبے ہوا گرتے تھے لیکن باقی تمام جو عامال ہیں وہ تقریباً برابر ہوا گرتے تھے اس حدیث سے ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح سے ہوا گرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبا رکوع کرتے تھے تقریباً اتنی ہی دیر تک رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کھڑے رہتے تھے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ رکوع سے سر اٹھایا اور اس کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوئے سیدھے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر تک رکوع میں رہتے تھے تقریباً اتنی ہی دیر تک رکوع کے بعد جب کھڑے رہا کرتے تھے کھڑے ہونے پر کہتے تھے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جایا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ تقریباً برابر ہوا کرتا تھا اسی طرح سے جتنا لمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہوتا تھا اتنا ہی لمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی ہوا کرتا تھا اسی طرح سے جتنا لمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے یہ اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا لمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوا کرتا تھا اسے کہا جاتا ہے تعدیل ارکان جتنے بھی صلاحات کے ارکان ہیں عامال ہیں ان سب کو صحیح سے اور صحیح طریقے صدا کیا جائے اور اس طرح سے ادا کیا جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمال کو کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے تم بھی نماز ادا کیا کرو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح سے وہ خود نماز پڑھا کرتے تھے اور جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کو نقل کیا امت تک تاکہ یہ امت بھی اسی طرح سے نماز ادا کرے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے تو ہماری نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے ہماری نماز کے اندر اتمنان ہونا چاہیے بہت سے لوگ نماز کے اندر جلدبازی کرتے ہیں کہ رکو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں رکو میں سر جکاتے ہیں ابھی سر نہیں چکایا کہ فورا رکو سے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان کا بھی حال ہوتا ہے ایک سجدے سے ابھی سر نہیں اٹھایا سیدھے بیٹھے نہیں کہ اس کے بعد وہ چلے کہ دوسرے سجدے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں تھا آپ دونوں سجدوں کے درمیان اتمنان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اتنی دیر تک بیٹھتے تھے جتنا لمبہ آپ کا سجدہ ہوا کرتا تھا ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں کو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنا چاہیے آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز میں تعدیل اور نماز کے اندر اتمنان کی تعلیم فرمائی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے اس حدیث کو امام مخاری رحمہ اللہ نے سات سو ترانوے نمبر کے دا دکھر کیا ہے بہت ہی اہم حدیث مانی جاتی ہے یہ صلات کے حکام کے تعلق سے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہوگا اس کے تعلق سے سنیں آپ حضرات کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصل ثم جاء فصلما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام فقال ارجع فصلے فإنک لم تصلے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے ایک اور شخص مسجد میں آ کر کے داخل ہوا اس نے مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز کر پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سلام کا جباب دیا اور فرما ارجے فصلے فإنك لم تصلے جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں فصلہ ثم جاء فصلما علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجے فصلے فإنك لم تصلے ثلاثا دوبارہ وہ صاحب گئے انہوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجے فصلے فإنك لم تصلے جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح سے تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا جب یہ تین مرتبہ ہو گیا تو فقال والذی باتک بالحق ما احسن غیرہو فعلمن ان صاحب نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی اور نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں مجھے نہیں آتا اس سے اچھی نماز پڑھنا فعلمنی مجھے آپ سکھائیے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے قال فرمایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو ثم قرآ ما تیسر ماک من القرآن اور اس کے بعد جو بھی آپ کو قرآن میں سے آسان لگے وہ آپ پڑھیں اسی واقعے کو ایک اور صحابی نے بھی نقل کیا ہے ان کی روایت میں موجود ہے فرمایہ تنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تم ام القرآن پڑھو اور اس کے علاوہ جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھیں تو آپ نے انہیں تعلیم دی کہ آپ سور فاتحہ پڑھیں اور سور فاتحہ کے علاوہ جو آپ کو محصر و آسان ہو وہ آپ پڑھیں ثم مرکا حتی تطمعین نراکین اور اس کے بعد آپ رکو میں جائیں یہاں تک کہ رکو میں آپ کو بالکل اتمنان ہو جائے اتمنان کے ساتھ آپ رکو کر لیں ثم مرفا حتی تعدل قائمن اس کے بعد آپ رکو سے سر اٹھائیں یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں ثم مسجد حتی تطمعین نساجدن پھر آپ سجدے میں جائیں یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ آپ سجدے کی حالت میں ہو جائیں ثم مرفا حتی تطمعین نجالسن اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں ثم مسجد حتی تطمعین نساجدن اس کے بعد پھر سجدہ کریں یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ آپ سجدے کی حالت میں ہو جائیں ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اور اس کے بعد پوری نماز آپ ابنی اسی طرح سے ادا کریں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نون یہاں پر ایک نہایت اہم واقعہ نقل کیا ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر ایک شخص کو صلات کی تعلیم دی کہ صلات تمہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے ایک اور صاحب مسجد کے اندر آئے انہوں نے تحیت المسجد ادا کیا دو رکعہ صلات پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے نماز پڑھی ہی نہیں اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تو ہم نے گویا کہ نماز پڑھی ہی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا فَإِنَّكَ لَمْتُ سَلْلِ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو اگر ان کی نماز ہو گئی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دورانے کا حکم نہیں دیتے ان کو نماز دورانے کا حکم دینا بتاتا ہے جس طریقے سے ان صاحب نے نماز پڑھی تھی وہ نماز مقبول نہیں وہ نماز کفائت نہیں کرے گی لہذا ہم اور آپ کو یہاں پر متنبع ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور اس کے بعد ہم پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن ہماری ایک بھی نماز صحیح نہ ہو اور ہمارے بارے میں کہا جائے قیامت کی دن فَإِنَّكَ لَمْتُ صَلِّ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں نماز پڑھ لیں جیسے چاہیں رکو کریں جیسے چاہیں سجدہ کریں جیسے چاہیں نماز کے اندر بیٹھیں ہمیں سجدہ اس طرح سے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے رکو اس طرح سے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا ہے قیام ویسے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری نماز اللہ تعالیٰ کی ہاں نہیں مقبول ہوگی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِرْجِ جَاؤ فَصَلِّ دُبارہ نماز پڑھو فَإِنَّكَ لَمْتُ صَلِّ تم نے پڑھی نہیں اس طرح کے نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں بالکل برابر ہیں چنانچہ صاحب ہی گئے اور انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی وہی وقت نماز دور آئی جاتی ہے جبکہ پہلی نماز باطل ہو جائے پہلی نماز صحیح نہ ہو تب ہی نماز دور آئی جاتی ہے ورنہ اگر پہلی نماز آدمی کی صحیح ہو تو پھر نماز کے دورانے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے چنانچہ صاحب یہ رسول گئے اور دوبارہ انہوں نے اسی طریقے سے جیسے وہ نماز پڑھتے تھے انہوں نے اس نماز کا یادہ کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وحی کہا ارجے فصلے فین کلم تصلے جاؤں پھر سے تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی جب تین بار اسی طرح سے ہوا تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر طریقہ نماز کا نہیں آتا ہے فعلمنی آپ مجھے سکھائیے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اب جب انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا ہے میں خود جان بوچ کر کے کوتا ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھے نماز کا اس سے بہتر طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے شفیق تھے رحیم تھے کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہوتی تھی تو آپ ڈانٹ ڈبڑ نہیں کیا کرتے تھے یہ نہیں کہا کرتے تھے آپ کتنی عمر ہو گئی اور آپ کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم آپ نے نماز کا طریقہ نہیں سکا بڑی حکمت عملی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے پہلے آپ نے کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھ گیا ہو کیونکہ تمہاری نماز ہوئی نہیں جب تین مرتبہ اسی طرح سے ہو گیا صحابی نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا اس سے بہتر طریقہ نہیں آتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ بتائے نماز پڑھنے کا کہ کس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز کا طریقہ بتایا ہے اب یہاں غور سے آپ سنیں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّر جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں نماز کا آغاز تکبیرِ تحریمہ سے ہوتا ہے اللہ اکبر سے ہوتا ہے اگر کوئی نماز میں داخل ہو گیا اس میں تکبیرِ تحریمہ نہیں کہی تو پھر وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا نماز اس کی نہیں ہو سکتی ہے سب سے پہلا عمل جس سے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ ہے تکبیرِ تحریمہ اللہ اکبر کہنا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہیں تکبیرِ تحریمہ کہے کہ نماز کے اندر داخل ہو جائے اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو قرآن پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے قرآن میں آپ کیا پڑھیں گے ایک تو سور فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو آسان لگے قرآن مجید میں کہیں سے بھی جہاں سے انسان کو آسان لگے وہاں سے قرآن مجید سے وہ پڑھ سکتا ہے اس کے بعد آپ اس طرح قرآن کی تلاوت کریں اس کے بعد فرمای اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ رکو میں جائیں رکو میں جائیں تو اتمنان کے ساتھ رکو میں ہو جائیں جو طریقہ رکو کرنے کا ہے کہ پیٹ آپ کی سیدھی ہو جائے آپ کا سر اور آپ کی پشت دونوں ایک سیدھ میں ہو ایک برابری میں ہو ایسا نہ ہو کہ پشت نیچے ہو سر آدمی کا اوپر اٹھا ہوا ہو یا سر نیچے جھکا ہوا ہو پیٹ آدمی کیوں چی ہے بلکہ بالکل سیدھا انسان ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کیا کرتے تھے اور اتمنان کے ساتھ کچھ دیر تک رکو میں رہے جو رکو کے اذکار ہیں وہ رکو کے اذکار پڑھیں اس کے بعد جب اتمنان کے ساتھ رکو ہو جائے اس کا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثُم مرفا حَتَّى تَعْتَدِلَا قَائِمًا اس کے بعد آپ رکو سے سر اٹھائیں یہاں تک کہ بلکل سیدھے کھڑے ہو جائیں تَعْتَدِلَا قَائِمًا آپ کھڑے ہونے کے حالت میں اعتدال آ جائے بلکل سیدھے آپ کھڑے ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے ہوئے اور ابھی جھکے ہی ہوئے ہیں اور جھکے جھکے ربنا ولک الحمد کا اور اس کے بعد سیدھے سجدے میں چلے گئے اگر اس طرح سے ہم نے کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے رکو کے بعد ہم نے اعتدال نہیں کیا فرمایا آپ نے حَتَّى تَعْتَدِلَا قَائِمًا یہاں تک کہ آپ بلکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور قیام میں آپ کے اعتدال آ جائے جب سیدھے کھڑے ہو جائیں آپ اس موقع سے جو اذکار بتائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذکار پڑھیں اس کے بعد اب آپ سجدے میں جائیں سجدے میں جائیں فرمایا ثُم مَسْجُد حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا یہاں تک کہ آپ اطمئنان کے ساتھ سجدے میں ہو جائیں جو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے جن آدھا پر سجدہ ہونا چاہیے اتنے آدھا پر آپ سجدہ کریں اور اطمئنان کے ساتھ کچھ دیر آپ یہ تمام آدھا زمین کے اوپر رکھے رہیں ایسا نہ ہو ذرا سا سر مارا اور اس کے بعد آدمی اٹھ گیا یہ حتی تَطْمَئِنَّ ساجدن پر عمل نہیں ہوگا اطمئنان کے ساتھ آپ سجدہ کریں سجدے میں جو اذکار سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذکار پڑھیں آپ اور اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھائیں ثُم مرفع حتی تَطْمَئِنَّ جَالِسًا سجدے سے سر اٹھائیں یہاں تک کی اطمئنان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد ابھی سیدھے بیٹھے نہیں تھے دوبارہ سجدے میں چلے گئے سیدھے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں دونوں سجدوں کے بیچ میں جو ذکر سکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کرنے کا احتمام کریں پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں اور اعتدال کے ساتھ اطمئنان کے ساتھ آپ سجدہ کریں اس طرح پورے ایک رکعات کا طریقہ کیا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بتایا اور اس کے بعد کہا ثُمَّ فَعَلْ ذَالِكَ فِي صَلَادِكَ كُلِّهَ اس طرح سے آپ اپنی پوری نماز ادا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا ان صحابی رسول سے کہاں کہاں کتائی ہو رہی تھی کہاں کہاں غلطی ہو رہی تھی ان مقامات کے آپ نے نشان دہی کی ان کی اصلاح کروائی اور فرمایا کہ اس طرح سے آپ اپنی نماز کا احتمام کیا کریں لہذا اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے خاص طور سے رکو سجدہ رکو سے اٹھنے کے بعد قومہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ان ساری چیزوں کو بہت ہی اتمنان کے ساتھ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرمایا کرتے تھے تو آپ کا قیام تو بہت لمبا نہیں ہوتا تھا بہت لمبا لمبا قیام نہیں کرتے تھے پیچھے سب کا آپ خیال کیا کرتے تھے لیکن رکو سجدہ رکو سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان یہ سارے عامال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اتمنان کے ساتھ احتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ